السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم سامعین وناظرین آج کے درس میں سنن ابی دعوت کی ایک حدیث ہے حدیث نمبر 3530 اس حدیث کے حوالے سے کچھ باتیں آپ لوگ کے سامنے رکھنی ہیں اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنی اولاد کے مال سے بقدر ضرورت لے سکتا ہے جائز ہے یعنی کوئی بھی شخص ہے اس کے بچے ہیں یعنی وہ والد کا درجہ رکھتا ہے اور اسے ضرورت ہے چاہے بڑھاپے کی عمر میں یا اس سے پہلے اسے ضرورت ہے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے خرچ کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے تو اپنی اولاد کے مال میں سے وہ لے سکتا ہے جتنی ضرورت ہے اتنا لینا اس کا جائز ہے فضول خرچی کے لیے پیسہ اڑانے کے لیے یا اپنے بیٹے کے مال کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی ضرورت کے لیے لے سکتا ہے یہ جائز ہے اسلام میں اس میں بچے کی پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں اس کے بیٹے کی کوئی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے یہ درس ان عورتوں کے لیے بھی ہے جو عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کا شوہر جو کسی کا بیٹا ہے وہ سر سے لے کر پیر تک ان کا ہے آج کے حالات میں بہت ساری عورتیں جو نکاح کے بعد یہ سمجھتی ہیں کہ ان کا شوہر سر سے لے کر پیر تک ان کا ہے یعنی ان کے دل و دماغ میں ایک پتہ نہیں کہاں سے یہ چیز آگئی ہے کہ اگر اپنے ماں باپ کو بھی کچھ پیسے دینے ہیں خرچ کے لیے تحفے اور حدیعے دینے ہیں تو میرا شہر سب سے پہلے مجھ سے پوچھے یا مجھے بتائے اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ کسی طرح کی صلاح رحمی کرے ماں باپ کو کچھ دے یا لے یا اپنی سغی بہنوں کو یا اپنے بھائیوں کو کچھ دے اور لے تو بہرحال یہ دماغ میں آیا ہے ان خواتین کو بھی یہ سننا اور سمجھنا چاہیے کہ اپنے باپ کو اگر بیٹا دینا چاہتا ہے یا باپ اپنے بیٹے میں سے اس کے مال میں سے کچھ لینا چاہتا ہے تو اپنی بیوی سے اجازت نہیں لے گا نہ اپنے بہو سے پرمیشن لے گا یعنی باپ اپنے بہو سے نہیں پرمیشن لے گا کہ بہو بتا دو میں تمہارے شوہر کے مال میں سے لینا چاہتا ہوں اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنے والد کو دینا چاہتا ہے تو اپنی بیوی سے اجازت نہیں لے گا یہ بات صاف رہنی چاہیے بہرحال وہ حدیث کیا ہے اور وہ مسئلہ کیا ہے آئیے سمجھتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت مروی ہے فرماتے ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کس لیے آیا کیا مسئلہ تھا ایک مسئلہ تھا وہ لے کر کے آیا مسئلہ یہ تھا اس آدمی نے کہا فقالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ لِمَالًا وَوَلَدًا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال ہے اور والد بھی ہیں مال سے والد کا کیا تعلق ہے لیکن چونکہ مسئلہ ہی کچھ وہ شخص ایسا جاننا چاہتا ہے جس کا تعلق والد صاحب سے اس لئے مال اور والد دونوں کا تذکرہ کر رہا ہے وہ شخص کیا کہتا ہے وَإِنَّا وَالِدِي يَحْتَاجُ مَالِي اور میرے والد کو میرے مال کی ضرورت ہے یعنی میرے والد ضرورت مند ہے کہ میرے مال میں سے وہ لیں یعنی خرچ کے لئے ضرورت ہے یا علاج کے لئے ضرورت ہے یا جو بھی ہو لیکن میرے والد کا مطالبہ ہے میرے مال میں یہی وہ شخص کہنا چاہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا آپ دیکھیں نبی کی زمان سے نکلا ہوا یہ جملہ ہمیں اور آپ کو سب کو یاد رکھنا چاہیے وہ والدین جو اللہ رب العالمین سے نکاح کے بعد یہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی انہیں اولاد کی دولت سے مالا مال کرے اور جب اللہ تعالی اولاد کی دولت انہیں عطا کر دے تو بچے کی پیدائی سے لے کر جب تک یہ والدین دنیا میں زندہ رہتے ہیں ہمیشہ اپنے بچے پر اپنا خرچ کرتے ہیں تعلیم و تربیت کے اعتبار سے خرچ کرتے ہیں علاج کے اعتبار سے خرچ کرتے ہیں کھلانے پلانے کے اعتبار سے خرچ کرتے ہیں بہرحال ان کا ہمیشہ جو ہے خرچ کرنا اور وقت لگانا اور محنت لگانا جاری رہتا ہے ان والدین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے انہی والدین کو اگر اپنے بڑھاپے میں یا عمر کے کسی مرحلے میں انہیں علاج کے لیے کھانے پینے کے لیے پیسوں کی ضرورت پیش آ جائے تو یہ اولاد اس کو انکار کر دے گی کس طرح کا معاملہ ہے یہ جو شخص پوچھنے آیا کہیں نہ کہیں اسے یہ محسوس ہوا ہوگا کہ شاید میرے والد میرے مال میں سے نہیں لے سکتے ہیں کچھ نہ کچھ تو معاملہ بہرحال رہا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا تم اور تمہارا مال تمہارے والد کا ہی ہے کہا تم مال کے بارے میں پوچھ رہا ارے تمہارا مال بھی تمہارے والد کا تم بھی تمہارے والد کے ہو یعنی تمہارے اببہ کا تمہارے اوپر بھی قبضہ آئے تمہاری بھی مل کی ہے تو نہیں کی ہے کیونکہ تم ایک دوسرے کے وارث ہو موروس ہو اور تمہارا مال بھی تمہارے والد کا ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تم خود بھی اپنے والد کے لیے ہو اور تمہارا مال بھی تمہارے والد کے لیے ہے آگے کیا فرمایا ان اولادکم من اطیب کسبکم فرمایا تمہاری اولاد تمہاری پاکیزہ کمائی ہے اللہ اکبر اللہ تعالی نے کس طرح اولاد کی دولت دی ہم جانتے ہیں نکاح کے بعد جو ایک حلال رشتہ نکاح کے ذریعے قائم ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کے بعد اولاد کی دولت عطا کرتا ہے تو نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تمہاری اولاد یہ تمہاری پاکیزہ کمائی ہے اور آگے کہا فَقُلُوا مِنْ قَسْبِ اَوْلَادِكُمْ تو تم اپنی اولاد کی کمائی سے کھاؤ اللہ اکبر اس حدیث کے سننے کے بعد کوئی بات ڈھکی چھوپی رہ جاتی ہے صاف لفظوں میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ تمہاری اولاد تمہاری پاکیزہ کمائی ہے تم اس کے مال میں سے کھاؤ اس حدیث سے کئی ایک مسئلے معلوم پڑتے ہیں پہلا یہ کہ اولاد پر واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کی کفالت کرے فالسی مراد یہی یعنی جتنا ان کو خرچ کی ضرورت پیش آئے کبھی بھی اس سے پیچھے نہ ہٹیں بلکہ یہ سعادت کی بات ہے کہ اگر ہمارا کوئی ایک روپیہ ہمارے والد کی زندگی میں والد کی ضرورت پر خرچ ہو رہا ہے کتنے ایسے لوگ ہوں گے آج دنیا میں جن کے والدین ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں آج ان کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے وہ اپنی مہنس سے کوشش سے کچھ پیسے کما کر لاتے ہوں گے ان کی نگاہیں ترستے ہوں گی اپنے ماں باپ کو دیکھنے کے لیے اپنے ماں باپ سے ملاقات کے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت میں کسی طرح کا کوئی مال خرچ کرنے کے لیے ان کی نگاہیں ترستی ہیں وہ افسوس کرتے ہوں گے کہ کاش آج ہمارے والدین ہوتے تو یہ کھانے کا سامان میں اپنے والد کو دیتا اپنی امی کو دیتا اپنے ابو کو دیتا کاش ہمارے والدین ہوتے ان کے لیے کپڑے خرید کر کے لاتا کاش ہمارے والدین ہوتے تو اس طرح میں اپنے مال کو ان پر خرچ کرتا تو اگر آج کسی کے ماں باپ زندہ ہیں تو انہیں تو اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ کا مال آپ کے ماں باپ پر جن کا حق آپ کے اوپر اللہ رب العالمین کے بعد سب سے زیادہ ہے اسی لئے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنی عبادت کے بعد جگہ جگہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں جگہ جگہ اپنے حق کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے تو بہرحال ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے دوسری احادیث میں اس کی تحدید ہے کہ والد یا والدہ یہ دونوں جب بھی اپنے اولاد کے مال میں سے لیں گے تو بقدر ضرورت لیں گے جتنی ضرورت ہے دہزار کی ضرورت ہے دہزار لیں گے ایک لاکھ نہیں لیں گے اس لیے نہیں لیں گے کہ پیسہ اڑائیں اور بیٹے کے مال کو نقصان پہنچائیں اولاد کی مال کو نقصان پہنچائیں اسے فقیر بنا دیں اسے تکلیف دیں نہیں ضرورت کے تحت لیں گے اگر بیٹا اپنی مرضی سے نہیں دیتا ہے تو یہ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں اس کے پرمیشن کی ضرورت ہرگز نہیں ہے اسی طریقے سے یہ بھی بات جو شروع میں میں نے کہی کہ اس میں کوئی شخص رکاوٹ نہیں ڈال سکتا ہے کسی اور شخص کا کوئی اختیار نہیں ہے چاہے وہ رشتے میں کوئی بھی لگتا ہو کہ وہ باپ کو مال دینے سے روکے یا باپ کو اپنے بیٹے کے مال میں سے لینے سے باپ کو روکے کوئی نہیں روک سکتا ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے تو بہرحال ہمیں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم سے کبھی ایسا معاملہ نہ ہو کہ اپنے والدین کو اپنے مال میں سے ہم لینے سے روکیں کیونکہ ہم اور ہمارا مال یہ دونوں ہمارے والد کی پراپرٹی ہے ہمارے والد کو پوری زندگی حق ہے کہ وہ جو چاہیں جتنی ضرورت ہو ہمارے مال میں سے لے سکتے ہیں انہیں تصرف کا اختیار دیا گیا ہے اگرچہ وہ ہمارے پورے مال کے مالک نہیں ہیں لیکن جتنی ان کو ضرورت ہے وہ لے سکتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو پڑھنے سمجھنے اور اسی کی مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما آمین تقبلی رب العالمین بارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن